نحمد و نصلي على رسوله الكتیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری ویسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقع قولی و جعلی وزیع من اہلی اللہم فکرنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد كما صلیتا على إبراہیما وعلا آل إبراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکتا على إبراہیما وعلا آل إبراہیما انکا حمید مجید شرح کتاب الآزان آزان کا بنیادی مطلب اور لبسی مطلب اعلان کرنا اور خبر دینا to inform and to announce تو مطلب ہے اس کے تو اگر ہم شرح اس طلاح میں دیکھیں تو آزان کا مطلب نماز کی خبر دینا نماز کی information دینا نماز کیلئے inform کرنا نماز کے وقت کی اطلاع کرنا یا نماز کے وقت کا اعلان کرنا اعلان کیوں ضروری ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز بانجماعت نماز کا تصور فریضہ دین حکم خداوندی سنت معقدہ ہے یہ اجتماعی فریضہ ہے تو اس لئے اس کی خبر دینا اور اس کا اعلان کرنا اور announce کرنا ضروری ہے اگر آزان کے قلمات اور رول کی الفاظ پر غور کیا جائے تو یہ الفاظ کی اعلان کے ساتھ ساتھ کچھ اقائد کا اعلان بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک اسلامی ریاست میں اس ریاست کے اس دین کے اقائد بھی پانچ وقت announce ہو جاتے ہیں سننے والے سن لیتے ہیں گوش گزار ہو جاتے ہیں بار بار پکارے جانے کی وجہ سے دلوں میں راسک ہو کر رچ بس جاتے ہیں تو گوئے آزان کا دورہ مطلب ہے دو مقصد ہو گئے ایک تو یہ کہ آزان کا اعلان اعلان اس کا مقصد ہے خبر دینا اس کا مقصد ہے اعلان کرنا اس کا مقصد ہے to inform and to announce اور سیکنڈ لی اس کو پکارنے کے ساتھ اسلام کے اقائد بھی دوہرا دیے جاتے ہیں اب پھر ویسے بھی مساجد سے معزنوں کی آواز سے آزان کا پکارے جانا شاعر اللہ اسلام کے شاعر اللہ کے شاعر اور اسلام کی پہچان کی علامتوں میں سے ایک تو اس کے آزان کے قلمات میں سے جو پہلا قلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے اقائد کے حوالے سے بات کہ ازان کن کی نقائد کو کیسے کیسے واضح کرتا ہے پہلا قلمہ اللہ کی بڑائی اس کی کبریائی اس کی بزرگی اس کی شان بنیادی طور پر اللہ توحید کے حوالے سے اللہ کی ذات اور اس کی صفات اس کے کمالات کی پہچان کرواری دوسرا قلمہ لا الہ الا اللہ اقیدہ توحید میں اللہ کی عبادات اور اللہ کی اختیارات کا اعلان ہے اس کے نیران لپن کا اعلان ہے شرک کی نفی ہے توحید کی سربلندی کا اعلان ہے جس سرزمین پہ سے یہ دو کلمات ان کی فلک شگاہ فازانے پکاری جاتی ہیں وہ اعلان ہے کہ اس سرزمین پر اس زمین اور آسمان پر اسی حاکم کی حاکمیت قائم ہے تیسرا قلمہ اشہد انہ محمد رسول اللہ یہ اقیدہ نبوت اور رسالت اس سے ثابت ہوتی ہے حیاء اللہ صلاح نماز کے رقن کا اعلان ہے کہ ان اقیدوں کو مانو کہ تو پھر اس دین کی عرقان کیا ہے اس سے نماز کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ نماز کے لئے بلانا اور دعوت دینا بھی ضروری ہے اور حیاء اسلام کا ایک اور لازم انصر دعوت اللہ کا تصور بھی تازہ اور یاد کروا دیتی ہے یہ ہے حیاء آجاؤ نماز کی طرف دعوت کا انصر دعوت کی یاد دہانی تبلیغ کی طرف موٹیویٹر مائل کرتی ہے جہاں یہ دعوت کی طرف تبلیغ کی طرف اشاد کی طرف یہ کلمہ پکارنے کی طرف مائل کر رہا ہے وہاں یہ حشر نشر قیامت کے دن کی یاد دہانی کرواتا ہے عقیدہ آخرت راست کرتا ہے ایک فلا اور وہاں کے خسران کی یاد دہانی ہے گویا یہ عقیدہ آخرت تو اگر آپ ازان میں دیکھیں تو عقیدہ رسالت عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت دعوت اللہ اور دین کے بنیادی رکن اسلام کی طرف نشان تہی ہے اور فلا کے نسخے کی طرف دعوت ہیں تو گویا ازان ایک بہت پسندیدہ کلمہ ازان دینے کا عمل ایک افضل عمل معزن افضل فضیلت والا اللہ کے ہاں ایک بڑا مقرب اور ایک پسندیدہ بندہ انشاءاللہ ازان کی اور معزنوں کی فضیلت پر آگے کتاب میں بات ہوتی رہے گی لیکن ایک چھوٹا سا مباحث کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ڈسکیشن کہ کیا معزن کی فضیلت یا ازان کی فضیلت زیادہ ہے یا امام اور امامت کی تو اکثریت کی رائی یہ ہے کہ اگر امامت صحیح حق سے کی گئی تو امامت کی فضیلت ازان سے زیادہ ہے لیکن اگر امام اپنا حق ادا نہ کرے اور امامت صحیح طریقے اور حق سے نہ ادا کی گئی تو پھر ازان اور معزن کی فضیلت امام اور امامت کی فضیلت سے بڑھ جاتی ہے باب نمبر ایک کتاب الازان کا پہلا باب کہ ازان کا آغاز کیسے ہوا باب بد الازان ازان کے شروع ہونے کا بیان آزان کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ نواز کی فرضیت تو مکی دور ہی میں ہو چکی تھی لیکن مکہ کی ریاست باقاعدہ مکہ کی سرزمین باقاعدہ ایک اسلامی ریاست نہیں تھی اور جب ایک زمین ایک اتنا اسلامی ریاست نہ ہو تو اس میں دین کے بہت سے حکمات نافذ نہیں ہو سکتے اللہ کے شاعر پر عمل کرنا وصوقت ممکن نہیں ہوتا غیر اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے آج میں آپ دیکھیں کہ نون مسلم کانپریز میں آزان نہیں پکاری جاتی تو نماز کی فرضیت تو پہلے ہو چکی تھی لیکن آزان کی فرضیت مکی دور میں نہیں ہوئی کیونکہ اگر فرضیت ہو بھی جاتی تو سہار میں تو لوگ نمازیں کہیں چھپ چھپا کر پڑتے تھے حزان دینے کا تظور کیسے ہو سکتا تھا حرم میں جاہلیت کے دور کے مطابق بھی حج رائج تھا اس حرم میں آزان کی آواز کیسے پکاری جا سکتی تھی تو گویا مکی دور میں آزان کا طریقہ نہ حکم دیا گیا تھا اس کا آغاز حجرت کے بعد ہوا حجرت کے بعد پہلے سال آزان کا عمل اور اس کا آغاز ہوا اس کا حکم کہا موجود ہے کیا قرآن میں آزان کا حکم اس کا طریقہ اس کے قلمات کیا قرآن میں موجود ہیں ایسا نہیں قرآن میں کہیں بھی آزان دینے کا حکم موجود نہیں ہے نہیں آزان کا طریقہ اور انداز سکھایا گیا نہیں اس کی فضیلت نہیں معزن کا تقرر کیا گیا اور نہیں معزن کی فضیلت بتائی گئی all that is mentioned in قرآن about آزان اللہ سبحان تعالیٰ ایک جگہ فرمایا گیا کہ جب تمہیں نماز کی طرف پکارا جاتا ہے یا تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ یہود اور عیسائی اور نون مسلم کیا کرتے ہیں تمہاری نماز تمہاری ازان کو مزاق بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ لا اقل جاہے لوگ ہیں جب تمہ جمعہ کے دن ازان کے لئے پکارا جاتا ہے نماز کے لئے پکارا جاتا ہے تو بس صرف یہ دو نودیا نادی تم الاسلاتی اور نودیا لسلاتی بس صرف اتنا تذکرہ ہے نماز کے لئے ندا دینے کا تذکرہ بس صرف اتنا ہی ہے جمعہ کی نماز کے لئے اور پھر نماز کے ازان کا مزاق اس کے علاوہ ازان کا حکم اس کا طریقہ اس کے حکمات موزن اس کی فضیرت کچھ قرآن میں موجود نہیں ساری کے ساری حدیث اور سنت سے واضق ہوتی ہے جب حجرت کر کے لوگ مدینہ میں مہاجرین آئے اور پہلے یہاں پہ انصار بھی موجود تھے تو ابتدائی تقریبا ایک پہلا سال کیونکہ مسلمانوں کی آبادی ابھی تھوڑی تھی اور یہ ساری آبادی مسجد نبی کی اردگرد ہی سینٹرل اور فوکلائز تھی تو جیسے ہی نماز کی سرگرمی اور امامت کا کام شروع ہوتا تھا تو اردگرد کے لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے اور ویسے بھی اندازہ بھی ہوتا تھا تو وقت میں لوگ حاضر ہو جاتے تھے آہستہ آہستہ بھگت کی پابندی کو انشور کرنے کے لیے نظام کے سارے سسٹم سسٹم آف نماز کو زیادہ نظم و ضبط اور زیادہ ڈسیپلن کرنے کے لیے اور مور آور پاپولیشن آف مسلم مدینہ میں پھیلتی چلی جا رہی تھی تو دور دراز کے لوگ مسجد تو لہٰذا انٹیمیشن انفرمیشن اناؤنسمنٹ ازان کی اور نماز کے وقت کی گویاں ضروری ہو گئی وقت کا تقاضہ بن گئی وقت کی ضرورت بن گئی نظم و ضبط کو منٹین کرنے کے لیے ضروری بن گئی اب یہ جو ضرورت محسوس ہوئی تو قرآن کا حکم ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو حکم علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو ہر حکم خداوندی ہر قرآن ہر وحی کی آیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرویا اتیو اللہ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مشاورت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے درمیان ہر معاملے ہر اشو ہر سچوئیشن کے لیے مشاورت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت کی گئی کہ لوگوں کے ترمیان نماز کے وقت کا اعلان اس کی خبر دینے کیلئے کیا طریقہ اختیار کیا جائیں مشاورت ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی لائی کرتی ہے یہ مشاورت پی ایسی ہی بھلائی لائی حضرت عبداللہ بن زید اس مشاورت کی رودات سناتے حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جباب صلی اللہ علیہ نے یہ ازان کی بات تو نہیں ہے اس وقت ازان کا تو نام موجود نہیں تھا لیکن جب آپ نے نماز کے وقت کی خبر دینے کی حوالے سے مشاورت کی تو مقلب سجیشنز آئیں کسی نے کہا کہ کچھ قوموں کی لوگ آگ جلا لیتے ہیں تو گویا نماز کے وقت سے پہلے آگ بھڑکا دی جائے جب شولے اٹھیں گے اور دھوان اٹھے گا تو لوگ اس کو نماز کا وقت پہچان کے دور دراز کے لوگ دیکھ کر اس کو پہچان جائیں گے کسی نے کہا کہ ناکوس ناکوس کے ذریعے خبر دی جائیں ناکوس اہل کتاب کی عبادات کے وقت خبر دینے کا ایک طریقہ تھا یہ دو لکڑیاں دو لکڑیوں کی شکل کا ایک آلہ تھا جن کو آپس میں ایک دوسرے کی اوپر جب مارا جاتا تھا بیٹ کیا جاتا تو اس کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی یہ یہ کتاب کا طریقہ تھا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو رد کر دیا کیونکہ اہل کتاب کی پیروی کرنا اور ان کے طریقوں کو اپنانا لکھم دین وکم والی دین ان کے لئے ان کا دین ہمارے لئے ہمارا دین اصول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی خبر دینے کے طریقے چونکہ ایک نیکی کا کام تھا اس میں بھی یہود اور نصارہ کے پیروی کو پسند نہیں کیا کیا ہمارے دنیاوی کاموں میں ہمارے لباس میں ہمارے کھانے پینے میں ہمارے پہننے اوڑنے میں یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسندیدہ ہوگا کیا اللہ اس کو اجازت دیں گے حدیث تو ہر آئے آپ نے فرمایا جس نے کسی غیر قوم سے مشابخت اختیار کی پگویا انہی میں سے ہے اور یہی ہے سورہ کافرون کا مضمون بی لَقُم دِينُكُم وَلِيَ دِين اہلِ کتاب اَيْ يَهُود اَنَسَارَ تمہارے لئے تمہارا ذابطہ حیات ہے اور ہمارے لئے محفل برخواست ہو گئی اور ابھی مشاورت کسی حتمی رائے پر نہیں پہنچی تھی کہ محفل برخواست ہو گئی حضرت عبداللہ بن زید اسے آگے اپنی داستان سناتے ہیں کہتے ہیں کہ محفل کے برخواست ہونے پر میں بھی اپنے گھر آ گیا اچھا میں اپنے گھر آ گیا تو میں کچھ مسترب کچھ پریشان سا تھا گھبرہت کا شکار تھا کہ نہیں ایک مشاورت ہو رہی تھی اور حتمی فیصلہ نہیں ہوا حتمی رائے تک نہیں پہنچے اور ڈیسیزن نہیں ہوا تو کیا کیا جائے صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھ رہے ہیں ان کا استراب ان کی پریشانی اور ان کی گھبرہت کن چیزوں پر تھی اجتماعی معاملات اجتماعی معاملات کا جب فیصلہ نہیں ہوتا تھا یا اجتماعی معاملات کی ڈیسیزن نہیں ہوتی تھی تو یہ ان کے استراب کی پریشانی کی پیمانہ آج ہم اپنے استراب اپنی پریشانی اور گھبرہتوں کے پیمانے کو ذرا پرکھیں کیا اجتماعیت کے حوالے سے ہم مسترب ہوتے ہیں کیا اجتماعی معاملات اجتماعی بے سکونی اجتماعی نظم و زب کی کمی میں ہم استراب کا شکار ہیں آج ہمیں حالات سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کیا آج کے حالات پر ہم مسترب ہیں آج ہمارے ملک میں یہ حالات نرڈما ہیں کیا ہم پریشان ہیں کیا ہم استراب کا شکار ہیں کیا صرف استراب ہمارے اپنے بزنسز کی وجہ سے تو نہیں کیا استراب اپنے ملک کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہیں اللہ ہمیں اپنے استراب اور اپنی گھبرہت کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں آکے اپنی چار پائی پر کچھ لیٹا اپنے بستر پر دراز ہوا نیم دراز ہوا کہ مجھے کچھ ہلکی سی بےہوشی کی کیفیت یعنی جیسے وہی پر اونگ کی کیفیت آ گئی I'm sorry میں نے بےہوشی کا لفظ قلط استعمال کیا اونگ کی کیفیت آ گئی اور میں لیٹا لیٹا جیسے اونگ سا گیا اور کہتے ہیں کہ اونگ کی کیفیت میں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ میں ایک سینگ ایک نرسنگا ایک بھونپوسا ایک بگل سا لے کہ اپنے ہاتھ میں بازار میں جلا جا رہا ہوں کہ یہاں سے ایک شخص آتا ہے اور وہ مجھے روک کر پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو کیا کام ہے کس کام کے لیے جا رہے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میں مسجد میں نماز کے وقت کے لیے یہ سینگ یہ بگل بجا کے نماز کے وقت کے لیے اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دوں تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اُس شخص نے مجھے جس نے روکا تھا اور میری جانے کی وجہ اور مقصد دریابت کیا تھا اس نے مجھے کہا کیا اس سینگ اور اس بگل کی بجائے میں تمہیں کچھ اور بہتر طریقہ اور کچھ اور بہتر قلمات نہ بتا دو اور اس پر حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اُس شخص نے خواب میں مجھے کچھ قلمات بتا دیئے اس کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے جاگ آگئی جس مقصد کیلئے ہوں گھائی تھی وہ تو یہی خواب تھا یہ قلمات بتا جانے تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ساری خواب کا رودات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کہتے ہیں کہ میری یہ رودات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان تشریف فرماتے آپ نے فرمایا کہ بلال اٹھو انتخاب ہو گیا موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سادگی ہے کیا عادگی کیا عدل ہے کیا انصاف ہے کیا مساوات ہے ایک حبشی سیاہ فام گھنگریالے بالوں والا موٹے موٹے ہونٹ والا بالکل سیاہ فام ایک غلام منتخب کر دیا جاتا ہے ایک سے ایک قدد مالدار صحابہ اکرام لیکن جس کی آواز بہترین ہے جس کی آواز بلند ہے اس کو منتخب کیا گیا میریٹ پر انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صیرت کے واقعے کے اندر ایک قصول نہیں بہت سے حصول موجود ہوتے ہیں ڈوب کے حصولوں کو غرقوں کے حصولوں کو واپس اپنے لئے نکالا کریں کتنا عدل کتنا مساوات کتنی ایکوالٹی اور کتنی سادگی اور میریٹ کا پیمانہ کتنا درست ہے جس معاشرے کے اندر میریٹ کو مد نظر رکھا جائے گا اور عدل اور انصاف اور مساوات جس معاشرے کے اندر رائج ہوگا اس معاشرے کے اندر امن ضرور آئے گا اللہ ہمیں سنت کے یہ نمونے اپنے گھریلو سطح سے لے گے اپنے معاشرطی اور اپنے عدلی اور قومی سطح تک نافذ کرنے کی توفیق قطع فرمائے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کیونکہ ان کی آواز قدر باقی صحابہ اکرام سے زیادہ بلندی اس زمینے میں اس زمینے میں مائک سسٹمز اور لاؤڈ سپیکرز اور ساند سسٹمز ہوتے نہیں لہٰذا آپ کی نگاہیں انتخاب ایسے صحابی پر پڑی جن کی آواز بہت اونچی اور بہت بلند تھی بہرحال آپ نے فرمایا کہ بلال تم اٹھو اور آپ نے حضرت عبداللہ بن زید کو یہ انسٹرکٹ کیا کہ عبداللہ آپ نے جو الفاظ پڑھے اور جو قلمات سنے تھے اپنے خواب میں آپ وہ پڑھتے چلے جائیں اور ڈکٹیٹ کرواتے چلے جائیں اور حضرت بلال کو کہا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے آزان دیتے چلے جائیں گویا حضرت عبداللہ بن زید پڑھاتے جا رہے تھے بتاتے جا رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت بلال کھڑے ہو کر مسجد نبی میں آزان کے وہ بتائے جانے والے کلمات دہراتے چلے جا رہے تھے کوئی آزان کھڑے ہو کر دینا ابتداد ان سے حضرت بلال کے طریقے سے ثابت بھی اس پر آگے بھی بات ہوگی بہرحال ادھر راوی کہتے ہیں کہ ادھر حضرت بلال کی آواز آزان کی آواز حیالا صلاح حیالا الفلاح طریقہ رائج ہو چکا ہے یہ پہلی آزان ہے جو مسجد نبی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پکاری گئی تھی بلال حبشی کی آواز سے اور پھر ادھر معزن راوی کہتے ہیں کہ ادھر یہ آزان پکاری جا رہی تھی تو ادھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی اپنی چادر سمیٹھتے سمیٹھتے جلدی جلدی لپکتے ہوئے مسجد نبی کی طرف دوڑے آ رہے تھے اور آزان کی تکمیل کیونکہ آزان کے دوران بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے جب آزان کے قلمات پورے ہوئے تو انہوں نے وڑی عدب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب تو مجھے بھی دکھایا گیا ہے یعنی یہی خواب مجھے بھی دکھایا گیا یہی قلمات گویا ریکنفرم ہو گیا ایک صحابی کو نہیں دو صحابہ اکرام کو دکھایا گیا صحابہ اکرام کی فضیلت حضرت عبداللہ بن زید کی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ان کی فضیلت اور پھر صحابہ اکرام کے درمیان دوڑ فستہ بکل خیرات حضرت عمر کا طریقہ کہ کیسے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک مقابلہ ایک دوڑ ان کی زندگی میں رائج ہیں اچھا اس سے ایک حوالہ ثابت ہو رہا ہے جو بساوقات کچھ لوگوں کے نزدیک شاید بدگمانی کا ذریعہ بنے تو اس کو ایسی وقت کلیر کرنا ضروری ہے کچھ لوگوں کے نزدیک یہ سننے کے بعد ایک خلط تاثر پیدا ہونے کا امکان ہے کہ شاید آزان کا جاری کرنا اور آزان کا طریقہ رائج کرنا شاید صحابہ اکرام کی کے خواب اور ان کو خواب میں وحی دیے جانے کی بنیاد پر تھا اور اس سے شاید کہیں یہ جواز اس کو کلیر فائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے کہیں یہ جواز نہ نکل آئے کہ امت کے رسول کے خواب یا رسول کی وحی کے علاوہ بھی کسی اور پر وحی یا خواب کے ذریعے شریعت کے احقامات اور طریقوں کو رائج کیا جا سکتا ہے کیا ایسا تھا کہ صرف حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کے خواب کی بنیاد پر آزان کے قلمات کو شروع اور رائج کیا گیا ایسا تھا ظاہرتاں تو ایسا ہوا لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اسی حوالے کی حدیث کے اس لئے میں کہا کرتی ہوں کہ حدیث کا شانِ نزول جاننا ضروری ہے کیونکہ اسی شانِ نزول سے ایک اور حدیث پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہی خواب یہی خواب تم سے پہلے مجھے دکھایا جا چکا تھا گویاں یہ بات واضح طور پر جان لیجئے کہ وہی صرف رسول ہی پر نبی اور رسول ہی پر بھیگی جانے والی وحی دین کے احقامات اور شریعت کے طریقوں کو رائج کرنے کا ذریعہ بنتی ہے بنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں بھی آپ کے علاوہ وحی کے احقامات اور کسی سے اخذ نہیں کیے گئے یہ عزت دینے کے لیے ایک کرم دینے کے لیے ایک شرف اور فضیلت ثابت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کو یہ خواب دکھایا گیا اور ان کی زبان سے یہ چیز رائج کروا دی گئی لیکن ان دونوں صحابہ اکرام سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا کر ان کو وحی کے ذریعے اس آزان کا طریقہ اس کے قلمات بزا کر دیئے جات چکے تھے بلکل وہی طریقہ نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آتا نا کہ جو شخص بھلائی کی سپارش کرے گا اس کو بھلائی کرنے والے جتنا ہی حق ملے گا عجر ملے گا اور جو بھلائی کی سپارش کرے گا اس کو بھلائی کرنے والے جتنا ہی گناہ ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا تھا کوئی سائل آتا تھا اور آپ اس کو کچھ دینے کا ارادہ فرماتے تھے جو آپ کی سنت ہی نا کہ آپ سائل کو کبھی خالی آتے تو لوٹ آتے ہی نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عید کے صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تھے ان سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے کیا کہتے تھے سفارش کرو اور اجر پہو تو بس اسی کتنا کا ایک ملتا جلتا طریقہ ہے وحی کے ذریعے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت یہ عمل یہ کلمات بتا دیئے گئے تھے اور حتمی اسی کے حوالے سے تھے اگر آپ کو خواب نہ آئی ہوتی تو صحابہ اکرام کے وحی اور ان کی خواب کی بنیاد کے اوپر شریعت کا طریقہ رائج نہیں کیا جا سکتا نہ کیا گیا ہے آتے طیبہ میں اور نہ آپ کیا جا سکتا ہے اور آپ ایک تو اس حوالے سے بھی نہیں کیا جا سکتے اور ویسے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و نبیین ہے تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے آج اسے واقعے کو جواز بنا کر کچھ لوگ اپنے خوابوں کو وحی کا ایک ذریعہ سمجھ کے شریعت کے احقامات کو بدلنے کی جسارت اور جرت کرنے کا اتکاب کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کو اس حوالے سے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے اور اس کا پورا تاریخی پسپنظر آپ کے علمیں ہونا چاہیے تاکہ ہم انجرت کرنے اور جسارت کرنے والوں کی نفی کرنے کے قابل ہو سکیں اور ویسے بھی دوسری توجیح کیا ہوگی خاتم و نبیین اقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور کوئی بھی وحی کوئی بھی خواب کسی نیکوکار سے نیکوکار کسی علیہ اللہ سے بزرگ کسی عبادت گزار سے عبادت گزار بڑے سے بڑے عالم بڑے سے بڑے مفتی فقی کو کوئی خواب اگر آیا یا دکھایا جائے یا دل میں کوئی چیز وحی کی جائے اسے شریعت کے حقامات کی نفی تبدیلی تغیر حلت خرمت بدل نہیں سکتی یہ حیات طیبہ میں بھی نہیں ہوا اور ختم نبوت کے بعد این ناممکن ہے اور جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا عقیدہ ختم نبوت کی نفی کر رہا ہے تو گویا یہ آزان کا کلمہ اس طریقے سے رائچ ہوا اب اس کو پڑھ لیجئے یہ واقعہ اب آپ کو یہاں سے بتا چلے گا باب نمبر ایک آزان کی ابتداء حدیث نمبر تین سو ستر حضرت ابن عمر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ منور آئے تو نماز کے وقت کا اندازہ کر کے ان کے لئے جمع ہوا کرتے تھے یعنی پہلے تو اندازے سے جمع ہو جاتے تھے کیونکہ باقاعدہ آزان نہیں دی جاتی تھی ایک دن انہوں نے اس کی متعلق مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس ایک گھنٹہ بنا لیا جائے ناقوس میں نے آپ کو بتایا کیا دو لکڑیاں جو ایک دوسرے کی اوپر ماری جاتی تھی ایک آلہ ساتھا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہودیوں کے سینگ یعنی بگل کی طرح کا نرسنگہ بنا لو مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک آدمی کو کیوں نہیں مقرر کرتے جو نماز کے لیے آزان دیا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے آزان دو یہاں پر ابن عمر اپنے والد حضرت عمر کے حوالہ دے رہے ہیں اور میں نے حضرت عبداللہ بن زید کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتہ طیبہ کا وہ واقعہ جو ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا گویا ہجت کے آغاز میں شروع ہی میں یا آزان کا طریقہ جو ہے وہ رائے چھو گیا اس پہ کچھ اور معاملات دیکھ لیجئے کیا آزان دینی واجب ہے سنت ہے یا مستخب ہے آزان کے معاملے میں احکمت کیا ہوں گے کیا واجب ہے سنت اور سنت موقعہ ہے یا محض مستخب ہے استحباب کا معاملہ ہے امام مالے کے نزدیک آزان دینی واجب ہے اور یہ فرض کفائیہ تصور کیا جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ فرض کفائیہ وہ ہے کہ اگر بستی میں سے کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر دیتے ہیں تو وہ ساری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالات طیبہ میں آپ نے کبھی نہیں چھوڑنے دی تو بہر کیف اس کا سنت موقعہ ہونا تو بہر کیف ثابت ہے اس کے واجب ہونے میرائے میں البتہ اختلاف ہے سنت موقعہ تو بہر کیف ہے ہر سنت موقعہ مستحب ضرور ہوتی ہے یہ سنت موقعہ بھی ہے یہ مستحب بھی ہے استحباب کا معاملہ بھی ہے اس کی فزیرت بھی ہے لیکن اس کے واجب ہونے میں اختلاف رائے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیالات طیبہ میں کبھی خود آزان دی اس میں اختلاف رائے موجود ہیں پھر ایک اور پاتھ جانی ضروری ہے کیا آزان کے لئے کھڑے ہونا ضروری ہے یا بیٹھ کر دی جا سکتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیام ضروری ہے ہنفی رائے میں آزان ہمیشہ کھڑے ہی ہو کر دی جائے گی لیکن کچھ کی آرامیں بیٹھ کر دینا جائز ہے بہر کیف کھڑے ہو کر دینا زیادہ بہتر طریقہ ضرور کوکا باب نمبر دو آزان میں دوہر کلمات کا پکارنا حدیث نمہ 371 حضرت انس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلان رضی اللہ عن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آزان میں جفت قلمات کہیں اور تکبیر میں قد قامت السلات کے علاوہ دیگر قلمات تاک کہیں جفت اور تاک کا تصور ایون اور آرڈ نمبرز ایون اور آرڈ نمبرز دو پر جو عدد جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں وہ ایون نمبرز ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ آرڈ نمبرز ہیں تو گویا جفت اور تاک آزان کے کلمات کتنے ہیں کیسے بکارے جائیں گے کیسے دوہرائے جائیں گے آزان کے نیکٹ کلمات آرڈ ہیں آزان دو قسموں کی ہے اکہری آزان یہ جو ہم نومل روٹین میں سنتے ہیں اکہری آزان سنگل اکہری آزان اس میں اول چار تکبیریں ہیں آخر میں بھی چار تکبیر ہیں باقی کلمات دو دفعہ ہیں اور آخری کلمہ ایک دفعہ ہے کیونکہ یہ آخری کلمہ ایک دفعہ ہے اس لیے کل کلمات آرڈ یعنی انیس بن جاتے ہیں تو اکہری آزان کا طریقہ اول آخر تکبیر چار دفعہ باقی دو کلمات دو دفعہ اور آخری کلمہ ایک دفعہ یہ طریقہ امام شافعی اماد احمد بن حنبل اکابر صحابہ اکابر تابعین اور تبا تابعین کا ہے اور یہی طریقہ ہے جو آج ہمارے ہاں بھی آزان کا طریقہ رائج ہے امام مالک کے نزدیک اول تکبیریں دو ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اول تکبیریں چار ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے باقی آئمہ سے مختلف اس حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اقامت میں بھی اول تکبیریں چار ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ آزان میں تو اول تکبیریں چار دفعہ ہیں اور اقامت کی دو تکبیریں ایک دم میں پکاری جائیں گی آزان میں ترجیح کیونکہ آزان کے کلمات ہی کی بات ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے میں مختلف فقی معاملات آپ کو بتاتی جاؤں آزان میں ترجیح ترجیح کا طریقہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ترجیح کا طریقہ موجود ہے یہ ترجیح کا طریقہ کیا ہے ان تینوں آئمہ کے نزدیک پہلی دو شہادتین ہلکی آواز میں اور پھر بعد والی بلند آواز میں پہلی شہادتین میں سے پہلی ہلکی آواز میں اور بعد والی انچی آواز میں ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترجیح کا طریقہ جائز نہیں ہے دوہری آزان کیا ہے یہ تھی اکیہری آزان میں پھر دوہنا دوں اکیہری آزان میں اول آخر تکبیر چار دفعہ باقی کلمات دو دفعہ اور آخری کلمات ایک دفعہ کوئی آڈ کلمات رہیں گے دوہری آزان میں سارے کلمات چار دفعہ پکارے جاتے ہیں یعنی تکبیروں کے ساتھ باقی کے کلمات جو ہیں ان کو بھی چار دفعہ پکارا جاتا ہے صرف آخری کلمہ ایک دفعہ پکارا جاتا ہے یہ آزان دوہری آزان ہے لیکن اس میں بھی تعداد کلمات کی آڈ ہی رہے گی دوہری آزان کا حوال اور جواز کہاں سے ملتا ہے اور یہ یہ نمونہ کہاں سے شروع ہوا حضرت ابو محضورہ حضرت ابو محضورہ اس دوہری کلا آغاز کا آزان کا آغاز کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے آٹھ ہجری پتہ مکہ کے بعد غزوہ ہنین اور منوحوازن کے اس پتہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا پڑاؤ آزان کا وقت آتا ہے آٹھ ہجری ہے غزوہ ہنین کے بعد لشکر کا پڑاؤ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اٹھ کر آزان دینے کا حکم دیا گویا جنگ میں سفر میں حضر میں خوف میں ہر جگہ آزان پکاری جاتی ہے آپ نے حضرت بلال کو آزان دینے کا حکم دیا حضرت بلال نے عماس کے وقت پر آپ کی اطاعت کرتے ہوئے آزان پکارنے شروع کی اور اس وقت کیا ہوا جہاں پہ آپ کا پڑاؤ تھا وہاں پر قریب ہی سے مشرقین کے کچھ چھوٹے چھوٹے تینیجر لڑکے گزر رہے تھے مشرقین کے کچھ چھوٹے چھوٹے لڑکے تینیجرز کچھ بالے کچھ نام بالے لیکن نوجوان لڑکے وہاں سے گزر رہے تھے ایک گروپ گروہ ساں وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے جب مسلمانوں کی آزان سنی تو ناؤزباللہ قستاخی کے طریقے میں اس کا مزاق اڑانے کیلئے گستاخی کے لیے احانت کے لیے ان کلمات کو دہراتے جا رہے تھے مزاق اڑانے کی نیت سے آزان کے دوران خلل انداز ہونا سنت کے طریقے کے برخلاف ہے آپ نے آزان کی تکمیل کا انتظار کیا جب حضرت بلال کی آزان مکمل ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ ان لڑکوں کو پکڑ کے حاضر کیا جائے ظاہر مسلمانوں کے رشکر کے بلکل ہی قریب تھے صحابہ اکرام گئے اور اس لڑکوں کا گروپ جو تھا مشرقین کے بلڑکے جو تھے نوجوانوں کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا حضرت ابو محضورہ بھی انہی میں موجود ہیں اس کے آگے وہ اپنی رودات خود سناتے ہیں حضرت ابو محضورہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے گروپ کو ہم گروپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر ان کے سامنے حاضر کیا گیا تب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باوقار شخصیت کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ کر تو بڑی باروب اور بڑی وقار شخصیت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ نے ہم سے مقاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا سردار کون ہے یعنی گین لیڈر کون ہے سب سے نہیں پوچھا جائے گا یاد رکھئے گا یہ بھی یاد رکھئے گا قیامت میں سب سے پہلے محاسبہ کس کا ہوگا سرداران کا رہنماؤں کا اور پھر جہاں سردار جائیں گے وہیں ان کے پیروکاروں کا بھی انجام اور ٹھکانہ ہو جائے گا ہم دیکھیں ہم کن کی رہنمائی کن کو پاپی کر رہے ہیں کن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کن کو فالو کرتے ہیں کیونکہ سب قیامت کے دن ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر کا پوچھا دھرزد ابو مازورہ کہتے ہیں کہ میں گین لیڈر تھا کہتے ہیں سب ساتھیوں نے میری طرف نگاہ دوڑائی چھپ رہے نام نہیں بتایا لیکن سب نے میری طرف دیکھا گویا ایک کنسنسیس او اپینین سے میری سرداری ثابت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو چھوڑ دو اس کو میرے سامنے لے آو حضرت ابو مازورہ کہتے ہیں کہ شدید خوف اور شدید ڈر ظاہرہ سب سالار اعظم کے سامنے جس کی آزان کی میں نے غستاخی کرنے کا عمر اور فتنہ میں نے لانچ کیا تھا اب مجھے سب سالار اعظم کے سامنے اور وہ جاہلوں کا دور ارے وہ بیٹیوں کو زبا کرنے والے وہ بھائیوں کا خون کرنے والے اس دور میں ایک سب سالار اعظم کے سامنے ایک جان جوان لڑکے کو جس نے احانت کی تھی اس کے شاعر کی اس کو پیش کیا جائے تو کیا امید تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف نہیں تھے نا حاصل میں وہ تو نوم کی طریقے سے واقف تھے کہتے ہیں کہ جب مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا تو شدید خوف تھا اور بہت زیادہ ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے مقاتب ہو کر فرمایا وہی کہو جو کہہ رہے تھے اب آرڈر بھی آ گیا پہلے ہی ڈر اتنا شدید تھا کہ اب تو مارا جاؤں گا اب تو نہیں چھوڑا جاؤں گا اب تو ٹکانے پہنچا دیا جاؤں گا کچھ نہیں تو ظلم زیادتی تو بہتی ہوگی خوب خوب میری خبرگیری لی جائے گی اوپر سے اب حکم بھی آ گیا اور کہتے ہیں کہ میں کیسے دور آتا میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ کلمات سنے تھے آپ سنے نا کہ آپ ایک بات سنتے ہیں اور اس کو پیچھے پیچھے پر کیا دور آیا جاتا ہے نہیں نا پہلی دفعہ سننے پر تو کچھ پر یاد نہیں رہتا کہتے ہیں کہ اب حکم بھی آ گیا سپاس انار آزم کی طرف سے اور مجھے کچھ یاد نہیں تھا اب ایسے بھی خوف میں جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے ایسے ہوتا ہے نا بھائی بھائی اور انٹرویو دینے جاتے ہیں اچھی بھائی چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں یہ تنہوں نے سنی ایک دفعہ تھی کہتے ہیں مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا اب تو موت یقینی تھی اب تو موت یقینی تھی اب کہتے ہیں خوف اور حیبت اس قدر اور اتنا زیادہ مجھے ڈر تھا کہ یقا یق میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ قریب ہوئے اور بڑی نرمی سے بڑی نرمی سے بڑی سہولت سے میرے ساتھ مخاطب ہو کر مجھے فرماتے ہیں میں پڑتا جاتا ہوں میرے پیچھے دہراتے جاؤ سبحان اللہ خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل سے گھر کرنے والا کون کہتا ہے اسلام ٹیررزم کا دین ہے کون کہتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا تھا یہ تو درگزر تھی یہ توفت اور گزر کے نمونے یہ تھے یہ اخلاق حسنہ کے نمونے تھے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات تھیں اللہ ہمیں اس طرح دعوت دینے کے طریقہ سکھا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے بڑے نرمی کے طریقے میں کہا کہ میں دور آتا جاتا ہوں سہرے آپ نے کبھی دشمنوں سے بھی ایسے چیز کا مطالبہ نہیں کیا جس پر وہ خادر نہیں تھے کتنی نرمی ہے نا دین میں اور ہم دینداروں سے پتہ نہیں کن کن چیزوں کے مطالبے کرتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھتا جاتا ہوں اور جس کے معلم ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اور جس کو قربے ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قلمات ہوں آزان کے جس میں عقیدے کا تصور وہ مجھے بتائیں کہ ایمان سے محروم رہنا تھا حضرت ابو مانزورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزان کے قلمات بولتے جا رہے تھے میں پیچھے دہراتا جا رہا تھا واا واا کیسی شاکردی جس کو مل جائے وہ ایمان سے محروم رہ سکتا تھا ایسا معلم جس کا معلم بن جائے وہ ایمان سے محروم رہ سکتا تھا اور پھر حکمت سے طریقہ دعوت کا دیکھیں کہ حضرت ابو مانزورہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادتین کے قلمات پر پہنچے تو آپ نے دانستہ کیونکہ تکبیر تو پہلے ہی چار دفعہ تھی آپ جب شہادت کے قلمات پر پہنچے تو آپ نے دانستہ ان قلمات کو چار دفعہ دہر آیا یہ ہے حکمت سے دعوت دینا اور کیوں دہر آیا تھا تاکہ وہ عقیدیں راسک ہو جائیں بار بار ریپیٹیشن تعلیم میں ریپیٹیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں کہ آپ نے ان قلمات کو اچھی طرح سے چار دفعہ دو کی بجائے چار دفعہ ہماری آزان میں دو دفعہ ہیں آپ نے چار دفعہ دہر آیا کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایمان اور عقیدہ میرے دل میں میرے سینے میں داخل ہوتا جا رہا ہے ویسے بھی جس کو اللہ خدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے تو طالب علمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن گیا اس کے لئے کیا اللہ نے سینہ تنگ کر دینا تھا کہتے ہیں کہ ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایمان اور وہ کلمات میرے دل میں داخل ہی نہیں صرف وہ کلمے میرے کان میں اور میرے ذہن میں داخل نہیں ہو رہے تھے وہ ایمان میرے دل میں داخل ہو رہا تھا کھلے کان سے جب کوئی بات سنیں ویسے بھی بتائیں نا دل کی کھڑکیاں کیا ہیں آنکھ اور کان آنکھیں دیکھ رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور آپ کی باروب شخصیت اور کان سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزان کے کلمات کی تعلیم اور تدریس دونوں کھڑکیاں کھلی ہیں سینہ اللہ نے کھول دیا ایمان داخل ہوتا جا رہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ جب آزان کے کلمات تکمیل تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور قریب ہوئے اور اپنا دست مبارک میرے ماتے پر رکھا اور پھر ماتے سے نیچے لاتے لاتے میرے چہرے میری گردن اور پھر میرے سینے تک پہنچا دست مبارک کا لمس چھو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو معذورہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر حلقہ سا دباؤ بھی دیا اللہ بھی کھول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سینے پر وہ بھینچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پہلی وحی تھی تو کیا کہا گیا تھا اکرا 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 بھینچا تھا نا حضرت جبریل امین نے اب کہتے ہیں کہ میرے سینے پر ذرا دباؤ دیا مجھے یوں لگا کہ سینے کے اندر اسلام داخل ہو گیا کتنی نرمی ہے کتنی حکمت ہے کتنی محبت ہے کتنا درگزر ہے کتنی شفقت ہے کتنا حسن سلوک ہے یہ سب ہیں دعوت کے بہترین سنہرے نمونے اللہ یہ سب ہی اپنانے کی توفیق عطا فرما بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی سے ایک چھوٹی سی تھیلی اس وقت نہیں پتا تھا لیکن حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں جس میں بعد نہیں مجھے پتا چلا چلا چند چاندی کے سکے تھے وہ خاموشی سے میرے ہاتھ میں تھما دی یہ احسان حق نہیں تھا حق سے زیادہ دیا جا رہا ہے دین کیسے پہلا تھا احسان سے دعوت میں کیا بننا ہے محسن بننا ہے مچ شکوا کیا کریں لوگوں کا کہ لوگ دین کی طرف آتے نہیں ہیں دعوت دیتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں پہلے ہم بھی تو محسن بنے ہمارے اخلاق کے اندر بھی تو احسان آئے ہمارے روائیوں کے اندر بھی تو حسن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے سب کو دکھایا نہیں یہ ہے دینے کا طریقہ عزت نفس مجرونہ ہو جائے آپ نے بڑی حکمت سے محبت سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پوشیدہ طور پر ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں چند چاندی کے سکے تھے وہ تھما دی اب توفہ بھی دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دین بتاخل کر لیجئے اب یقین آیا دین کیسے پھیلا تھا بزورش شمشیر نہیں حسن اخلاق سے احسان سے اللہ ہمیں محسن بنا دے اللہ حسن اخلاق سے متصف فرماتے اللہ ہماری عبادات میں بھی حسن عطا فرماتے اور پھر حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے کیسے یہ نقل جو کی تھی وہ اصل بن گئی حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے مکہ کا معذن بنا دیجئے حرم کے باہر ذرا دوری مکہ کے مضافات میں ایک مسجد تھی حضرت ابو معذورہ کو مکہ کی اس مسجد کا معذن بنا دیا گیا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک حضرت ابو معذورہ اس مکہ کی مسجد کے معذن بھی رہے وہاں آزان پکارتے بھی رہے اور آزان کونسی پکارتے تھے دوہری آزان پکارتے تھے دوہری آزان پکارتے تھے وہ کلمات جو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو معذورہ نے ابتدائی اسلام میں سنے تھے سب سے پہلے جو کلمات سنے تھے ان کو چار دفعہ سنا تھا تو آزان میں چار ہی دفعہ پکارتے تھے اور جب کچھ وہ لوگ جنہوں نے آزان کو اکہری سنا ہوتا تھا جب اس کو حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے دوہری آزان سننے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ سوال کرتے تھے کہ ہم نے تو ایسی آزان نہیں سنیا آپ ایسے آزان کیوں بکارتے ہیں تو حضرت ابو معذورہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس دوہری آزان سے شدید محبت ہے کیوں؟ کیونکہ یہ میری قبول اسلام کا سریعہ بنی تھی اللہ ہمیں اس قرآن سے شدید محبت عطا فرماتے جو ہمارے خدایت طرف قرآن کی اسلام کی طرف ہدایت دین اسلام کے داخلے کا ذریعہ بنی اللہ قرآن سے شدید محبت شدید شغف اور اللہ اس حدیث سے شدید محبت عطا فرما دے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنی اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت شدید ان کے ساتھ عزت عدب احترام کا طریقہ ہمیں عطا فرما دے تو یہ دوہری آزان اچھا جی اس کے بعد اقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اگر آپ باب نمبر دو دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ عزان میں جفت کلمات اور تقبیر میں قدقامت اس صلات کے علاوہ باقی تلمات جو ہیں وہ تاک کہیں تو گویا عقامت کے کلمات کیسے ہیں عزان کے کلمات تو میں نے آپ کو بتا دیئے عقامت کے کلمات کیسے ہیں عقامت وہ ایک اعلان ہے جو جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے عزان کے بعد پکارا جاتا ہے this is an announcement for جماعت عزان تو نماز کا اعلان ہے نا عقامت جماعت کے آغاز کا اعلان ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی آجاؤ اس کے اول آخر میں تقبیر دو دفعہ اور قدقامت اس صلات کا کلمہ بھی دو دفعہ آخری کلمہ ایک دفعہ تو گویا عقامت اور عزان میں کچھ فرق کیا ہوں گے عزان اور عقامت میں عزان میں اول اور آخر تقبیر چار دفعہ عقامت میں صرف امام ابو حنیفہ کی رائے کے علاوہ باقی تمام آئمہ کی رائے میں اول آخر تقبیر دو دفعہ عزان میں باقی سب کلمہ دو دفعہ عقامت میں باقی سب کلمہ ایک دفعہ سوائے قدقامت اس صلات کے عزان کو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پکارنا سنت کی تعقید اور مستحب ہے لیکن عقامت لیکن عقامت اونچی جگہ پر نہیں پکاری جائے گی یہ کون پکارتا ہے امامت کرنے والے کے پیچھے ہی پکاری جاتی ہے عزان میں آواز اونچی ہوگی لیکن عقامت کے دوران اونچی ہونا بہت زیادہ اونچی ہونا ضروری نہیں ہے عزان ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر آہستہ آہستہ پکاری جاتی ہے لیکن عقامت جلدی جلدی پکاری جاتی ہے باو نمبر تین عزان دینے کی فضیلت حدیث نمبر تری سیونٹی ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لئے عزان دینے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے یعنی ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ عزان کی آواز نہ سنی جا سکے یعنی اس کے گوز مارنے کی ایک وجہ تو یہ بتا دی گئی تاکہ عزان کی آواز میں خلل آ جائے اور جب عزان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے پھر جب نماز کے لئے عقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ دے کر بھاگ نکلتا ہے اور جب عقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر سامنے آتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسے ڈالے اور کہتا ہے یہ بات یاد کر وہ بات یاد کر یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا یہاں تک کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز بڑھی ہے عزان کی فضیلت کے حوالے سے شیطان کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کون سے شیطان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ شیطان تو انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے یہ خاص طور پر ابلیس یا جن شیاطین کی بات ہو رہی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور گوز مارتا ہے بھاگتے بھاگتے گوز مارتا ہے کیوں مختلف وجوہات حدیث کی شرعہ میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کی آواز کے حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ عزان کی آواز میں خلل آ جائے جتنا کوئی شور شرابہ کریئٹ کر سکتا ہے وہ اتنا کوشش کرتا ہے پھر کچھ حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ آزان کے کلمات کی احانت یہاں نفذ بلکستاخی کے لیے ایک بے عدبی کا طریقہ اور یہاں یہ کہ نماز ظہرت پاکی اور ایک تحارت کا کام ہے نا تو نماز کی حالت کی تحارت کا مقابلہ پلیدگی سے کرنے کے لیے ایک ناپاکی اور پلیدگی کی حالت کریئٹ کر کے تحارت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں خوف کی وجہ سے اور یہاں وہ جلدی سے بھاگتے ہیں اس کی وجہ سے تو لہٰذا یہ بہتا چلتا ہے کہ شیطان ان تین چار باتوں کی بنیاد پر خوف کی بنیاد پر تحارت کا مقابلہ کرنے کیلئے گزتاخی اور احانت کے لیے اور آزان کی آواز میں خلل ڈالنے کے لیے یا جلدبازی میں جب وہ بھاگتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے یہ معاملہ ساتھے روتا ہے اب بھاگتا کہاں تک ہیں ایک اور حدیث سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ شیطان جب آزان ہوتی ہے تو وہ سنہ کے مقام تک اور یہ وہ جگہ ہے جو مدینہ سے تقریباً تیس چھتیس میل دور ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے تو گویاں یہ بتا چلتا ہے کہ اگر آزان کی پکارے جانے سے شیطان اس جگہ تک بھاگتا ہے جہاں تک اس کو آزان کی آواز آتی ہے تو اسے کچھ حدیث کی شہرہ بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ آزان کو پھر زیادہ اونچی آواز سے پکارا جائے تاکہ جیتنی اونچی آواز ہوگی اتنی آواز دور تک جائے گی اور اتنی دور تک شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا پھر اس کے بعد وہ پلٹ کر آتا ہے پھر جاتا ہے اور یہ تذکرہ حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں تو انگویا اس سے آزان کی فضیلت آزان کی روب کی کیفیت آزان کا ایک دب دبا اس کی ایک حیبر شیطان کے حوالے سے اور پھر ذکرِ الٰہی کی فضیلت بھی پتا چلتی ہے اور اسی کے حوالے سے اس حدیث کی کشہرہ بھی بیان ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ جس جگہ پر ذکر ہوتا ہے جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے آپ کو بتا رہا وہ حدیث آتی ہے کہ انسان کے دل کے دو حصے ہیں اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو جو اس کے دل کا حصہ ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ اس حدیث کی بھی شرعہ بیان ہوتی ہے کیونکہ آزان کیا ہے ذکرِ الٰہی کی ایک بہترین شکل ہے تو جب اس شکل میں ذکر اور عقیدے کا تذکرہ ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایسے بھی دیکھیں کہ شیطان کا اور مومن کا رویہ آپ اس میں کیا ہے متضاد ہوتا ہے ہر حوالے سے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ شیطان کی اطاعت نہیں کرتے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تاغود کے دشمن ہوتے ہیں اللہ پر ایمان اور تاغود کا کفر لازم اور ملزوم ہے اللہ پر ایمان اور تاغود پر ایمان کوئی اگزیسٹ نہیں کر سکتا اللہ کی اطاعت اور شیطان کی اطاعت کوئی اگزیسٹ نہیں کر سکتی جب اللہ کی اطاعت ہوگی تو شیطان کی نافرمانی ہوگی مسلمان مومن کون ہے اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والا تو گویا مومن کا ہر رویہ شیطان کے ہر رویہ سے بلکل متضاد اور وانیٹی ڈیکٹیز آپسٹ ہے مومن آزان سن کر کیا کرتا ہے مسجد کی طرف لپکتا ہے نماز کی طرف لپکتا ہے مومن ذکر سن کے ذکر الہی کی محفل کی طرف لپکتا اور بڑھتا اور دوڑتا ہے لیکن شیطان وہاں سے بھاگتا ہے وہاں سے دور ہوتا ہے اور ایک اور رویہ بھی سمجھ لیشئے ذکر سن کر اللہ کی بڑھائی اللہ کی ذات یا اقائد کا تذکرہ سن کر یہاں زان کے کلمات سن کر دھوڑنے والے پھر کون ہیں مسلمان نہیں ہیں مومن نہیں ہیں شیطانی رویہ ظاہر کرنے والے ہیں اور وہی تو بات ہے اسلام اور کفر میں حد فاصل کیا ہے نماز ہے مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے صرف ترک نماز کا نظر آ رہی ہے نا یہ بات شیطان ازان سن کر بھاگ جاتا ہے مسلمان اتاج سن کے نماز کی طرف لپک آتا ہے اور پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نماز میں وہ واپس آتا ہے صبح باتا سویب کا مطلب ہے اکامت یعنی کہ جب اکامت پکاری جاتی ہے تو وہ پھر دوڑ جاتا ہے جب ازان پکاری جاتی ہے تو وہ جلا جاتا ہے اور پھر جب ازان ختم ہوتی ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے پھر اکامت پکاری جاتی ہے اکامت بھی کہہ ہے ذکر الہی کہی طریقہ ہے تو پھر وہ پھر بھاگ جاتا ہے اکامت ختم ہوتی ہے اور باجمات نماز کے لیے صرف بندی ہو جاتی ہے اور بہت نماز کا آغاز ہوتے تو وہ پھر واپس آ جاتا ہے اور پھر آ کر کیا کرتا ہے حدیث پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں اور وسوسی ڈالتے ہیں اور دنیا کی باتیں یاد کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یاد کرو فلا بات یاد کرو فلا بات یاد کرو کیا خیال ہے ہمارا اپنا ذاتی سا ایک experience بھی ہے نا کہ نماز میں بہت سی بھولی بھی چیزیں یاد آتی ہیں بہت پرانی گمی بھی چیزیں مل جاتی ہیں بہت بہت نہیں کہاں کہاں کی کوڑیاں ملا کے یہاں پہ یاد کرنا دیتا ہے ایسے ہوتا ہے وہ کوئی شخص جو بہت دیر سے نہیں ملا ہوتا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کا نام یاد نہیں آ رہا تھا کب یاد آ جاتا ہے نماز میں یاد آ جاتا ہے تو یہ کون کروارہ ہوتا ہے یہ شیطان کروارہ ہوتا ہے بھولی بھٹکی داستانے قصے کہانیاں گمی بھی پوشید چیزیں وہ اس وقت یاد کروار دیتا ہے یاد رکھئے کہ یہ وسوسہ ڈالنا شیطان کا اختیار ہے اس پہ نمازی نمازی پر کوئی پوچھ کوئی پکڑ نہیں اگر اس کے دل میں وسوسہ آ جائے کیونکہ یہ اس نے خود نہیں ڈالا یہ تو شیطان نے ڈالا وسوسہ پر معاخضہ نہیں وسوسہ کی حد تک پکڑ نہیں کیونکہ یہ تو دشمن ڈال رہے اور ویسے بھی شیطان کیسے ڈالتا ہے اللہ نے قرآن میں شیطان کی ایک صفت بتائی ہے کہ وہ کیا ہے خناس ہے خناس کا مطلب کیا ہے ایک دفعہ نہیں حملہ کرنا پھر زرزہ پیچھے ہونا پھر حملہ کرنا بار بار پلٹ پلٹ کے حملے کرتے چلے جانا نظر آ رہے ہیں اس کے خناس کی کیفیت ایسے جیسے یہ حدیث جو ہے نا وہ خناس کی اس کی جو سرگرمی ہے اس کی بالکل تشریح نظر آ رہی ہے تو یہاں پر وسوسہ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ اگر وسوسہ آتا ہے تو اس پر شریعت میں اللہ سبانہ تعالیٰ کہ ہاں پکڑ نہیں ہے معاقصہ نہیں ہے کیونکہ یہ شیطان نے ڈالا تھا لیکن پکڑ کس بات پر ہے کہ اس آئے ہوئے وسوسے کو پکڑ کر سوچوں کی ایک لڑی جل پڑے وسوسہ شیطان نے ڈال دیا وہ جو تیرے ہاتھ میں پانچ سو رپیہ تھے وہ تُو نے کہاں رکھے اچھا یہ تو شیطان نے ڈال دیا اس پر معاقصہ نہیں ہے معاقصہ کس پر ہے کس صورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں رکو کی حالت میں وہ رکھے ہوئے پانچ سو کا تاقب کیا جو پتانی الماری میں رکھے تھے پتانی کچن میں رکھا ہیوں پتانی باکسروں میں رکھا ہیوں پتانی کہاں رکھا ہیوں ہو آپ تو گم جائیں گے ہو وہاں تو فلاں فلاں بھی آیا تھا پھر کیا خوشور خضور رہے گا اب پتا چلا معاقصہ کس پر ہے بسوسے پر معاقصہ نہیں بسوسے کے آنے پر اس کو جھٹک دینا اور اس پر خیالوں کی لڑی نہ چلنے دینا یہ انسان کا اپنا اختیار ہے اس خیال کو اس سوچ کو اسی وقت جھٹک کر آگے اس کو پرسیو نہ کرنا اس کو فالو نہ کرنا اور ایک ٹرین اور ایک سیکونس آف ایونٹس اور ایک خیالات کی لڑی بنا کر اس کو چلا نہ لینا اور اس کی پیروی نہ کرنے لگنا یہ انسان کا اپنا اختیار ہے میرے ذہن میں وہ ٹرین آف ایونٹس نہیں ڈال سکتا میرے ذہن میں وہ صرف ایک مبہم سا خاکہ اور بسوسہ ڈالتا ہے اگر میں اس خاکے کی پیچھے نہیں چلوں گی تو معاقصہ نہیں ہے اور پکڑ نہیں ہے اور پھر حدیث طریقہ بھی تو بتاتی ہے اس سوچوں کی لڑی اگر وہ بار بار بسوسے ڈالتا ہے تو حدیث نے بتایا کیا کہو اس کو اپنی بھائی جانب تھتکار دو اور آوزباللہ پڑھنے کی تاقید ہے کیا وہ قرآن دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں ربی آوزبکہ میں نمازات الشیاتین بیسے نماز کے پڑھنے سے پہلے ہی یہ پڑھ لیا کریں جس کو بہت زیادہ بسوسے نماز کے دوران آتے تو نماز کے آواز سے پہلے کیا پڑھ لیا کریں آوزباللہ ہمین الشیطان الرجیم کانشوسلی وائلنٹلی پڑھا کریں اور ذرا اونچی اونچی آواز میں پڑھا کریں تاکہ واقعی اسے اللہ پناہ دے بھی دے اور پھر ربی آوزبکہ میرام آزات الشیاتین وائوزبکہ ربی این احضرونی اونچی اونچی آواز میں ہاتھ اٹھا کے پہلے دعا مانگ لیا کریں انشاءاللہ اور پھر دھتکار بھی دیں اور اس کو اپنے بھائی جانب جو حدیث کا طریقہ موجود ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تو اسے بچنے کیلئے طریقہ کار اختیار کیا اور ایک بار نہیں بار بار بھی کیا جا سکتا ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابو حنیفہ سے اس شخص نے تذکرہ کیا اور اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ لوگ اپنے سارے ہی مسئلے لے کے آہمہ کے پاس جاتے تھے تو امام ابو حنیفہ کے پاس وہ شخص آیا اس نے کہا کہ امام کچھ ایسا ہے کہ میں نے بہت ڈھیر سا خزانہ تھا اور اس کو میں نے کہیں دفن کی اور اب میں بھول گیا اور میں نے کہاں دفن کیا خزانہ دفن کر کے بھول گیا کہاں دفن کیا امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کیا کر تو بھولا وقت خزانہ یاد کرنا چاہتا ہے نا کہ تو نے کہاں دفن کیا ایسے کر نماز کی نیت کر تقبیر کہہ کے ہاتھ اٹھا اور جب تو قیام کے لئے کھڑا ہوگا تو پوری کوشش کرنا کہ تیرے دل میں کوئی خیال نہ آئے پوری کوشش کرنا کہ تیرے دل میں کوئی خیال نہ آئے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب ہم اللہ کی اطاعت کی زیادہ کوشش کرتے ہیں تو شیطان اتنی اس اطاعت سے پھیرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا کبھی کبھی اس تکبر اور اس گھمانڈ میں نہ پڑ جائیے گا کہ اب میرا ایمان بہت ہی مضبوط ہوگی ہے اور اتنی میں صاحب علم ہو گئی ہوں اور اتنی میں صاحب عبادت ہو گئی ہوں کہ اب تو شیطان مجھ پر حملہ ہی نہیں کر سکتا یہ یاد رکھیں اور یہ پلے سے باندھ لیجئے کہ جو شخص ایمان میں تقوی میں علم میں عبادت میں جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے شیطان اس کا اتنا زیادہ دشمن ہوتا چلا جاتا ہے اور شیطان کے جو کارندے اور اس کے جو چیلین ہیں ان کی بھی کیٹیگریز ہیں کچھ ذرا کام صلاحیت والے ناتجربہ کار چھوٹے درجے کے کارندے اور کچھ اس کے ایکسپرٹس ہیں تو یاد رکھیں کہ جو جتنا بڑا متقی جو جتنا بڑا صاحب ایمان ہے جو جتنا زیادہ عبادت گزارے پھر اس پر شیطان اپنا کونسا کارندہ جو ہے وہ مسلط کرتا ہے جو جتنا ایکسپرٹ ہے اپنا زیادہ ایکسپرٹ کارندہ پھر اس پر مقرر کر دیتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے تو لہٰذا یہ وہی بات ہوگی کہ امام ابو حنیفہ نے کہا پھر تو پوری کوشش کرنا کہ تیرے دل میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے اور وہ شخص انہوں نے امام ابو حنیفہ کی رائے فیصلے کے ماری دیسیزن اور مشورے کی مطابقی کیا اور اگلے دنی آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرا بھولا وہا خزانہ جو ہے وہ مل بھی گیا اور اس کی جگہ بھی یاد آگی تھی کیونکہ جتنی کوشش زیادہ ہوتی ہے دنیا کے نہ کرنے کی شیطان اتنی کوشش کر کے اپنا اتنا بڑا چیلہ بھیج کے بس بس زیادہ ڈالتا ہے تو شیطان نے وہ بھولے ہوئے خزانے کا اس کو پتہ اس کی نماز میں دے دیا تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ضبط نفس اور اپنی نگاہوں اپنی ہاتھوں اپنی زبان اپنے دل اور اپنی سوچ کو شیطان کی بس بسوں سے بچانے کی توفیق قطاب فرمائے اور اس ساری کی ساری حدیث سے ازان اور اقامت کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے یہ کیسے یہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ بنتی ہے اب اسے ایک اور بات بھی پتہ چلی ہے کہ شیطان کے لیے جو قرآن اللہ نے فرمایا ہے نا انہو لکم عدو مبین کیا خیال پتہ چل رہا ہے کہ وہ واقعی عدو مبین ہے ایسے ہے کی نہیں شیطان نے جب انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس کو کیا کہا گیا تھا جنت سے نکالا گیا تھا نا خروج میں ہاں تو نکل جائے اس جنت سے تو بس اس خروج جنت کی وجہ سے وہ انسان کا دشمن ہو گیا تھا اور انسان کے خلاف اس کے دل میں کینا بغض نفرت عدابت اور دشمنی گھر کر گئی تھی اور ویسے بھی شیطان کو انسان کے خلاف حسد دل میں آیا تھا بس یہ حسد اور عدابت اور دشمنی کی بنیاد پر اس نے کیا ٹھان لیا تھا اور اس نے ٹھانا ہی نہیں تھا اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا بھی دیا تھا اس نے کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے راستے میں اس شخص کے اور تیرے درمیان جو راستہ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ صرف میرے میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا لیکن شیطان نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ عباد اللہ المخلصین جو تیرے خالص بندے ہیں صرف وہ مجھ سے بڑھ جائیں گے اللہ ہم اخلوص اتا فرما دے اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بن کے زندگی گزارنے کے طریقے اور آداب سکھا دے تو لہٰذا اس نے تو بتا دیا تھا کہ میں راستے پر بیٹھوں گا میں کیسے حملہ کروں گا اور میں کیسے کیسے ان کے اوپر اپنے سارے پیادے اور اپنے سوار جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھا لاؤں گا اور سب سے بڑا اس کا مقصد کیا تھا کہ نماز جنت کی کنجی ہے خود جنت سے نکالا گیا تھا وہ انسان کو جنت میں داخل ہونے سے روکنا چاہتا ہے تو لہٰذا اسی لیے نمازوں کے اندر خلل ڈالنا اس کی اس کی سب سے پہلی کوشش اور کاوش ہے اس کی انسان کے ساتھ جو دشمنی ہے اس کی انسان کے ساتھ جو قصد ہے اس کا انسان کے ساتھ جو عداوت ہے اس کا پہلا معاملہ وہ یہ کرتا ہے کہ جو جنت کی کنجی نماز ہے اس میں وہ رکاوٹ ڈالتا ہے شیطان کی دشمنی وضع طور پر صدی سے نظر آ رہی ہے کہ انسان کی عبادات میں خلل انداز ہوتا ہے اور پھر نماز کیا ہے وہ تو رب سے ملاقات ہے تو رب اور بندے کی ملاقات میں ہائل ہونے کی کوشش کرتا ہے رب اور بندے کے قرب میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور بندے کی عبادات میں خلل ڈالتا ہے اور بندے کو شیطان جنت کی کنجی سے محروم کر کے اپنی عداوت اپنی حسد اور اپنی دشمنی اور اپنے بغض کا پورے کا پوری اپنی آگ انتقام کی تھنڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کی چالوں کو یاد رکھنے سمجھنے اس کے بس بسوں سے بچنے اور اللہ اس کی کاری ضربوں سے اپنے اور اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو بچانے کی توفیق قطاب فرما دے حدیث نمبر تری سیونٹی تری باب نمبر چار بلند آواز سے آزان دینا ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے تو ایک حوالہ وان سے ایک احزان اونچی حوال سے دینی چاہیے لیکن یہاں پر ایک اور حدیث کا حوال ہے حدیث نمبر تری سیونٹی سی حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے یہ اصل میں حدیث اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں تو اس میں کچھ واقعہ زیادہ ڈیٹیل میں یہ آتا ہے جنگل اور بکریوں کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے یعنی تو اکثر جنگل میں رہتا ہے اور بکریوں کو چرایا کرتا ہے تو جب تو جنگل میں رہا کر تو تو کیا کیا کر تو نماز کیلئے آزان کہے تو تو آزان کو بلند آواز سے کہا کر اصل میں معاملہ کیا ہوا کہ حضرت عبدالرحمن عبداللہ بن عبدالرحمن یہ درویشانہ سے زندگی گزارتے تھے عسادی زندگی گزارتے تھے اور بکریوں چراتے تھے اور جنگل میں رہتے تھے اور حضرت عبدالرحمن عبدالرحمن سے ملاقات کی اور ان سے کہا یہ فلاحی صاحب کی کتاب میں جو کہ مختصر حدیث ہے یہ والا حصہ موجود نہیں میں آپ کو ڈیٹیل حدیث بتا رہی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن کو حضرت عبدالرحمن عبدالرحمن نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تُو ہمیشہ جنگل میں رہتا ہے اور تُو بکریوں کو بہت دوست رکھتا ہے یاد رکھئے کا ہمارے دین دین فطرت ہے اور جو لوگ فطرت کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے دین فطرت کو سمجھنا اپنانا عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ثابت قدمی سے زیادہ آسان ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو فطرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سہراؤں میں رہنے والے ڈیزرٹس میں جنگلوں میں رہنے والے پہاڑوں پر رہنے والے یہ لوگ فطرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ارابہ اگبال نے کہا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا بندہ کوہستانی سہراؤں میں رہنے والا پہاڑوں پر رہنے والا جنگلوں میں رہنے والا فطرت کے قریب ہے اور وہ فطرت کے مقاصد کی نگے بانی اور نگے داشت اور دین کے حقامات کے اندر داخل ہونا اس کے لئے آسان ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو بہلے بھی بہت دفعہ بتائیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سہرہ میں کیوں رکھا گیا تھا ازنجائینا کمینا لفرعون آل فرعون سے نجات دینے کے بعد ان کو کسی بستی میں آباد کر دیا چاہتا ان کو سہرہ میں کیوں رکھا گیا تھا اس لیے کہ سہرہ میں رہنے والے سہرہ نرشین جو ہیں وہ فطرت کے مقاصد کی نگے بانی زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے لئے اور نبوت کے لئے عرب کے سہرہ نرشینوں کو بھی اسی مقصد کے لئے فطرتی مناظر اور قدرتی نظاروں کے قریب رہتے ہیں یہ دین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ویسے بکریاں چرانا انبیاء علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعب علیہ السلام کے پاس کہے تھے بکریاں ہی تو چرائیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے نظر آتے ہیں غلہ پورے کغولہ غلہ بکریوں کا دے ڈالتے ہیں حضرت عمر بھی اپنے حوالے سے کہاں کرتے تھے خلیفہ بن گئے حضرت عمر کا اس دن میں کال پڑھ رہی تھی کہ خلافت کے دور میں وہ آجی اور انکساری کی تربیت کیلئے ایک دن اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ عمر تو کیا تھا تو کیا تھا تیری وقت اور تیری حصیت کیا تھی بکریوں کی دمیں تیرے ہاتھ میں تھی اور آج اللہ نے تجھے عزت دی اور تو عمر خطاب سے عمر فاروق بن گیا اور تو ایک بکریوں چرانے والوں سے ایک خلیفت المسلمین بن گیا اپنی اصل کو یاد رکھنا اپنے آریجن کو یاد رکھنا اپنے آغاز کے مراخل کو یاد رکھنا انسان کو آجی اور انکساری کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ ہر شخص کبھی بھی انتہا پر پہنچنے سے پہلے یہ یاد رکھے کہ اس کا ایک نکتہ آغاز ضرور تھا اپنے نوتائے آغاز کو یاد رکھنا اپنے سٹارٹ اپنے آریجن اپنے سورس کو یاد رکھنا بس اوقات نہیں ہمیشہ ہی آجی اور انکساری کی طرف لے جاتا ہے تو اس پر حضرت ابو سعید خدری نے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن کو جنگلوں میں رہتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اکثر ہی جگہ پر دیکھتا اور بکریان چراتے ہوئے دیکھتا ہوں تو تم جب جنگل میں ہو تو کیا کیا کرو تم ازان دیا کرو گویا نماز کے لئے ازان دینا ہر حال میں خر چگہ ہر قیفیت میں لازم ہے پھر یہ بھی تحقیق کی کہ ازان دو تو کیسے دو ازان دو تو اونچی آواز سے دو کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو سعید خودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو جو جنو انس یا کوئی معزن کی آواز کو سنتا ہے وہ اس کے لئے قیامت کے دن شہادت اور گواہ کی دے گا حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالرحمن عبداللہ بن عبدالرحمن کو پھر کیا تاقید دی کہ تم جب ازان دو یعنی جنگل میں بھی نماز پڑھو تو ازان دو ہر ازان دو تو اونچی آواز سے دو اور اونچی آواز کے لئے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا کہ اونچی آواز سے دینے کا مقصد کیا ہے کہ معزن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک وہ چیزیں جو جو مخلوق اللہ کی معزن کی آواز ازان کی آواز کے کلمات جو معزن پکارتے پر سنتی ہیں وہ وہ مخلوق قیامت کے دن اس معزن کے حق میں گواہی دیں گے تو ظاہر ہے جتنی اونچی ہوگی اتنی مخلوق تک زیادہ پہنچے گی اور اتنی ہی زیادہ گواہیاں قیامت کے دن ملیں گی ایک تو بات یہ پتہ چل لیے کہ ازان کو اونچی آواز سے پکارا جائے اونچی آزان کی فضیلت ازان کو اونچے آواز سے پکارنے کی سنت کی تاقید اور اس کا مقصد کیا ہے ایک تو یہ کہ اپنی قیامت کے دن گواہیاں بڑھ جائیں گے لوگوں تک پہنچ جائیں اور ویسے بھی بتا چل رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی قیامت کے دن کچھ لوگوں کے حق میں گواہی دے گی یاد رکھے گا اللہ کی مخلوق صرف دعائیں نہیں کرتی صرف گواہیاں نہیں دیتی بس اوقات لانت اور بس اوقات خلاف بھی گواہیاں دیتی ہے وہ حدیث دورہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک عورت اپنے شہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے یاد ہے جب ایک عورت اپنے گھر سے اپنے شہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو آسمان پر ایک پرشتہ اس پر لانت کرتا ہے اور جس جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس پر لانت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس پلٹ نہیں آتی تو گھروں سے نکلیں گی خواتین اسلام مسلمان خواتین جب اپنے گھروں سے نکلیں گی تو اپنی شہر کی اجازت سے نکلیں گی ہر بات پر اجازت دینی ضرور ہی نہیں ہوتی there are certain things which are known وہ norm ہے ان کے بارے میں پتہ ہے کہ میرا میاں مجھے بچوں کو pick and drop کرنے کی اجازت دیتا ہے بہت چیزیں ہیں جیسے بیوی کو بتا ہے کہ ان چیزوں وہ جنجوڑ جنجوڑ کے فونیں کر کر کہ ہر چیز کے لیے اب میں یہاں کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں میں ایسے کر رہی ہوں وہ ایسے کر رہی ہوں ہر چیز کی اجازت norm ہے known ہے understood ہے لیکن جس چیز کے بارے میں بیوی کو خلقہ سا بھی شبہ ہو ویسے بیویوں کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے جس چیز میں اس کو شبہ ہو کہ یہاں شاید میرا میاں مجھے جانا نہیں دینا چاہے گا یا پسند نہیں کرے گا یا پتہ نہیں پسند کرے گا یا نہیں اس کی اجازت لینا ضروری ہے اور اس کی اجازت کے خلاف جانا حدیث کے حوالے سے منع ہے بلکہ ایک ملون عمل ہے فرشتے اور اللہ کی مخلوق اس پر اس وقت تک لانت کرتے ہیں جب تک وہ اس پر پلٹ نہیں آتے اور صرف لانت ہی نہیں خدمت گزار بیوی عطاعت گزار بیوی کتنا بڑا جرہ دورہ ہے وَصْوَنِحَات نیک بیویوں ان کو ہم نے حدیث سورہ نساء پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بیوی یہ اپنے شہر کی اطاعت میں ہوتی ہے جب تک اپنے شہر کی بات مانتی رہتی ہے تو اس پر اس کے لئے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں یہ وہ دو دعائیں جس کی مجھے اور آپ کو بہت طلب ہے بہت ضرورت ہے عزب سے بہترین دعائیں اللہ کی رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لئے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لئے جنگل کے درندے سمندر کی مچھلیاں ہواوں کے پرندے اور آسمان پر فرشتے اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچنیاں اور آسمان کے فرشتے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ طریقے اور یہ روئیے اپنا کر ان دعاوں کا حق دار بننے کی توفیق عطا فرماتے اور ویسے بھی گواہی جنت نے اور جہنم نے دینی ہے جو جنت مانگے گا جنت اس کے حق میں سفارش کرے گی تین طبعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے اور اللہ کی مخلوق گواہی بھی دیتی ہے دعائیں بھی کرتی ہے اور اللہ کی مخلوق کو بساوقات گویائی اور بولنے کی صلاحیت دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر وہ لکڑی کا وہ درخت کا تنہ جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا تھا اور آپ اس ممبر کے قریب سے گزرے تھے تو وہ ممبر رونے لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکار رہا تھا اور رو رہا تھا اسی طرح ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے حدیث میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے ایک گائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہے ہمیں حدیث میں واقعہ ملتا ہے تو گویا مخلوق کو قوت گویائی دینے کا تذکرہ حدیث میں متفرق اور معنی اس دن بھی میں نے اس بات پر بہت وضاحت سے بات کی تھی آج اس کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے حدیث نمبر 374 باب نمبر پانچ آزان سن کر کتال اور خون ریزی سے رک جانا حدیث نمبر 374 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انس سے روایت ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قوم سے جہاد کرتے تو ہم حملہ نہ کرتے تاں آکے صبح ہو جائے پھر اگر آزان سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے اور اگر آزان نہ سنتے تو ان پر غارت گری کرتے مدینہ کے دور کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات میں جنگی مارکوں میں دشمن کے اوپر حملے کا ایک طریقہ ایک لائے عمل اور اس کی احتیاط اور جلدبازی سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دشمن پر حملہ کرنے کی نیت سے تشریف لے جاتے پڑاؤ کرتے تو حملہ کرنے میں جلدبازی نہیں کرتے علاج اللہ تو من الشیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا تحمل تحمل مدباری معاملہ فہمی تحقیق اور تصدیق کنفرمیشن ری کنفرمیشن حالانکہ حملے کے ارادے سے پہلے بھی آپ ازن کرنے سے پہلے بھی آپ تحقیق کر کے ارادہ فرماتے تھے لیکن مزید ری کنفرمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہیں کسی مسلمان پر ہاتھ نہ اٹھ جائے یہ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ہر مسلمان کی جان مال عبرو دوسرے مسلمان کے لئے حرام ہے تو اس چیز سے بچنے اس خرمت سے بچنے کے احتمام اس کی تحقیق اس کی تصدیق اس میں ہر قسم کی جلدبازی سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کرتے تھے اور پھر پڑاؤ کرنے کے بعد آپ صبح تک انتظار کرتے تھے اگر اس بستی میں آزان کے کلمات بلند ہو جاتے تو کیا اعلان تھا آزان کیا ہے شائر اللہ اللہ کے شائر میں سے ہے تو یہ تو اعلان تھا کہ یہ بستی اس میں آزان کی آواز گھولتی ہے کہ یہاں پہ مسلمان موجود ہیں تو نہازہ اس بستی پر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ آزان جہاں سن لیتے تھے اس بستی پر حملہ کرنے سے ہاتھ روک لیتے تھے اور اگر وہاں پر آزان کی آواز نہیں سنی جاتی تھی یہ نہیں گویا یہ الالعلان یہ اعلان تھا کہ اس بستی کے لوگ مسلمان نہیں ہیں نمازی نہیں ہیں تو ایسے دشمنوں پر آپ حملہ آور ہو جاتے اور ان پر غارت گری کرتے تھے آزان شائر اللہ میں سے ہے اسلام کی علامات میں سے ہے مسلمانوں کی علامتوں میں سے ہے اور اسلام اور کفر میں صرف نماز کا فرق مزید واضح ہو رہا ہے اور وجہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والا تخلو شائر اللہ اللہ کے شائر کو اپنے لئے خلال نہ کرو اللہ کے شائر اللہ کے نشانیاں سمبلز علامتیں آف اسلام ان کا مزاق اڑانا آج مسوقات آزان کا مڑاک اجائے جاتا ہے قولی طور پر نہیں وہ تو یہودی مزاق اڑاتے تھے نا قولی طور پر مشکین مزاق اڑاتے تھے عملی مزاق کیا ہے آزان کے کلمے کا عملی مزاق کیا ہے سننا سن کے جواب نہ دینا سن کے سنی انسنی کر دینا سننا نماز بے کمی کو تاہی کر جانا اور یا سننے کے باوجود اونچی آواز میں ڈیکس لگے ہیں اونچی آواز میں ٹی وی لگا ہے اور ڈرامیں چل رہے ہیں شور ہنگامہ ازدہام چل رہا ہے میفلوں کے اندر وہ نشست جاری اور چل رہی ہے آزان کے احترام میں آوازوں کو پست نہ کرنا بھی ایک عملی مزاق کا طریقہ ہے اللہ ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں باریکی سے شاعر اللہ کو پہچان کے ان کا عدب ان کا احترام کر کے ان کو اپنانے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا لا تزیق علوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبروکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب نعیز ساتی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ سبحانا رب بالعالمین آمین سم آمین